یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے تو فرمائے اللہ بڑا مربان ہے بڑا ہی قریب ہے وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے سہرہ میں اور اس طرح گم ہو کے پیسے بھی اونٹنی پہ ہو کھانا بھی اونٹنی پہ ہو کپڑے بھی اونٹنی پہ ہو علاقہ بھی سہرہ کا ہو اور اس نے کسی ٹینی کے ساتھ باندھی ہو پھر وہ سو جائے سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی نہ کھانا ہے نہ پیسے ہیں نہ کپڑے نہ سواری ہے علاقہ سہرہ کا ہے پیدل جا بھی نہیں سکتا تو فرمائے جس طرح وہ بیٹھ کا موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی اب کوئی اور سہارہ نہیں فرمائے اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی فرمائے جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی گا کہ بندہ توبہ کر گیا اپنے گھر واپس آ گیا اس نے بات مانی کیا کہا مدینے والے مابو کیا بات ہے میرے کریم رسول کی حضور نے بات کھول کر بیان کر دی مشکات میں موجود ہے حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا میرا کلمہ پڑھنے والا فرمائے جو مومن ہوتا ہے نا مومن ہوتا ہی علفت والا ہے مومن ہوتا ہی محبت والا ہے مومن اور محبت یہ نازم و ملزوم ہیں مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں حضور فرمانے لگے مشکات میں عدیث ہے فرمائے مومن ہوتا ہی محبت والا ہے فرمائے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں نہ کسی سے پیار کریں نہ کوئی اس سے پیار کریں